کہہ دے یہ کوئی جا کر لٹتے ہیں حرم آؤ دریاں کے کنارے سے عباس کو بلواؤ محرم الحرام کے ساتھ ہی غم کی فضا چھا گئی گھر گھر عزا خانے سج گئے دنیا بھر میں تبرکات کی خریداری بھی اروج پر پہنچ گئی کاری گھروں نے ایسے ایسے شہکار تیار کیے ہیں کہ دیکھ کر چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں دکانوں پر مختلف سائز کے پنجے پٹکے کڑے کلاوے اور دیگر تبرکات سجا دیئے گئے ہیں شہادت کے وقت حضرت علی ازغر کی عمر چھے ماں تھی اور ان کے خالی جھولے کی شبی بھی گھروں میں عزا خانے سجانے کے لیے دکانوں پر موجود ہیں مازی عباس کا علم نہ ہو تو عزا خانہ مکمل ہی نہیں ہوتا اسی لیے دکانوں پر فریروں اور پنجوں کی تیاری پورے دھائی ماں جاری رہتی ہے تبرکات کی کسی بھی دکان پر چلے جائیں تو ہر سائز کے پنجے اور پٹکے دستیاب ہیں حدیعہ مناسب ہے دکاندار آرڈر پورا کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں فریروں پر کڑائی اور غازی عباس کا نام لکھا جا رہا ہے کاری گروں کی کوشش ہے کہ تبرکات بہتر سے بہتر تیار کریں کیونکہ اس میں آمدنی سے زیادہ عقیدت کو اہمیت دی جاتی ہے گھروں میں قائم عزا خانوں کے لیے زلجنہ اور ذریعے امام حسین کی شبی بھی آرڈر پر بنوائی جاتی ہے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے سائز کی یہ شبی تامبے چاندی اور سونے سے بھی تیار کی جا سکتی ہے کربلا والوں کے غم میں ماں اپنے بچوں کو سیاہ کرتے پہناتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کرتوں کے سٹالز پر رشت لگا رہتا ہے کیمرامین فیض کے ساتھ اجاز اندیاز زبر نیوز گرانچی